زیر زمین پانی بچانے کے لیے واسا کی انوکی حکمت عملی شہریوں کو پانی کی سپلائی نصف کر دی شہباز دور میں لاہور میں اٹھارہ سے اکیس گھنٹے پانی پراہم کیا جاتا تھا مزدار حکومت میں واسا نے پانی کی سپلائی آٹھ سے دس گھنٹے کر دی وائس چیرمن واسا کے مطابق پانی کی گرتی سطح پر کسی حد تک قابو پا لیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے جی زین بتائیے کا یہ زیر زمین پانی کو بچانے کے لیے واسا کی جانب سے انوکی حکمت عملی اپنائی گی ہے کہ ایک وافار بچانے کے لیے بزدار حکومت نے سروس ڈیلیوری ہی کم کر دی بزدار حکومت اپنے اس ساڑھے تین سالہ دور میں دیگر آبی وسائل پر منتقل ہونے کی بجائے شہر لاہور کے باسیوں کو پانی کی فراہمی کم سے کم تر کرتی رہی جو عداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق شہباز دور حکومت میں لاہور کے بیشتر علاقوں میں اٹھارہ سے اکیس گھنٹے تک پانی فراہم کیا جاتا تھا مگر بزدار حکومت نے پہلے سال میں اس پانی کی فراہمی کا جو دورانیاں ہے وہ چودہ گھنٹے تک کیا اور مجودہ صورتحال میں شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک پانی فراہم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے تو اس طرح عداد و شمار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شباز دور کے مقابلے میں پانی کی فراہمی کا عمل اب نصف کر دیا گیا ہے موجودہ صورتحال میں جو پانی کی فراہمی کے دورانیاں ہیں وہ صبح پانچ بجے سے صبح نو بجے تک ہیں اسی طرح دوسرا دورانیاں دوپہر بارہ بجے سے دو بجے تک اسی طرح تیسرے دورانیاں میں شام پانچ بجے سے راب نو بجے تک پانی فراہم کیا جا رہا ہے اب اس طرح آٹھ سے دس کھنٹے میں پانی کی فراہمی کی وجہ سے شہر لاہور کے بیشتر علاقوں میں جو پانی کی قلت ہے اس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کی جانب سے واسا کے پورٹل پر بارہا یہ شکایات بھی کی گئی ہیں کہ پانی میسر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود واسا انسلامیہ سرفیس وارٹر ٹیٹپنٹ پلانٹ سمیت جو پانی جو ویسٹ وارٹر ٹیٹپنٹ پلانٹ ہے ان آبی وسائل کی جانب جانے کی بجائے جو لوگوں کو فراہم کیا جانے والا پانی ہے اس میں کمی لاتی جا رہی ہے شکریہ زین